موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے پاس تازہ ترین خبر پاکستان اسلام آباد سے ہے جہاں پر اے آر وائی ٹیلی ویژن چینل کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے جی ہاں اسلام آباد کے اعلیٰ حکام نے اے آر وائی ٹی وی چینل کے دفتر کو سیل کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اچانک اے آر وائی ٹیلی ویژن کے آفس میں محکمہ صحت کے حکام کی ٹیم پہنچی اور وہاں پر انہوں نے چالیس افراد کے کرونا وائیرس کے ٹیسٹ کیے جس میں کافی زیادہ تعداد میں کرونا وائیرس کے جو کیس ہیں پازٹیو آئے یعنی دس سے بارہ افراد ایسے ہیں جن میں کرونا وائیرس کی تصدیق ہوئی اور جن میں اے آر وائی کے دفتر کے اندر قائم ایک مسجد کے امام بھی شامل ہیں اور بتایا یہ گیا کہ گزشتہ جمعہ کی نماز اور باقی جو نمازیں تھیں باجماعت جو لوگ امام صاحب کی امامت میں پڑھتے تھے ان میں بھی کرونا وائیرس کی تصدیق ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آر وائی کے دفتر میں اسٹوڈیو میں جو گیس آتے تھے ان کو جو لوگ کالر مائک لگاتے تھے یا ان کے ساتھ جو دیگر تکنیکی معاونین تھے ان میں کرونا وائیرس کی تشفیص ہوئی ہے جو کہ ایک انتائی تشویشناک بات ہے اب دفتر تو سیل کر دیا گیا ہے بس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یا پندرہ دنوں کے دوران اس دفتر میں جو بھی مہمان گئے وہاں پر جنہوں نے پروگرام ریکارڈ کروائے یا ٹاپ شوز میں حصہ لیا اب ان پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے ان کے بھی کرونا وائیرس کے ٹیسٹ کیے جانے چاہیے اے آر وائی کے انکر پرسن کاشف عباسی نے اس بات کی تصدیق کیا اور کہا ہے کہ وہ بہت سب پریشان ہے اور وہ خود اس وقت آئیسولیشن میں ان کا بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے جس کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے لیکن وہ پریشان اس لیے ہیں کہ دفتر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے اور وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ ان کے دفتر میں جو لوگ آتے رہے سٹوڈیوز میں جو لوگ آتے رہے اور انٹرویو دیتے رہے یا ٹاک شوز میں باتیں گفتگو کرتے رہے جن میں وزراء بھی شامل ہیں قومی اسیملی کے عراقین بھی شامل ہیں اب خدشہ یہ ہے کہ کہیں ان کو بھی کرونا وائرس کا مرض لاحق نہ ہو گیا ہو اب اس بات سے ایک چیز آیاں ہے کہ کس طرح کرونا وائرس جو ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا اور یہ بات بھی اب سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ کس طرح بے دیاتی کی گئی ہوگی کیونکہ جتنے بھی دفاتر ہیں ماہ سب سے پہلے تو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا یہ ادایات جاری کی گئی تھی حکومت کی جانب سے کہ ان میں سٹاف کی تعداد کم سے کم ہو لیکن ظاہر ہے پیلیویجن چینل ہے اس کا دفتر ہے وہاں پر سٹوڈیو ہے وہاں پر کیمروین ہونے کی کیمروینوں کی ضرورت ہے وہاں پر دیگر تکنیکی سٹاف کی ضرورت ہے تو اگر ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے تو یہ بڑی تشویشنا بات ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جتنے بھی لوگوں میں کرونا وائرس کی تشکیص ہوئی ہے اللہ ان کو جل سے اتیاب کرے اور بیماری کو مزید پھیلنے سے روکے لیکن یہ خاص پیغام ہے ان لوگوں کے لیے ان دیگر سٹوڈیوز کے لیے جہاں پر حفاظتی اقتعامات کو اپنایا نہیں جاتا یا ان پر عمل نہیں کیا جاتا اور جس کی وجہ سے نہ صرف ایک شخص جس کو خود وائرس رہا پچک ہے بلکہ وہ شخص دوسروں تک بھی یہ وائرس منتقل کر سکتا ہے اس حوالے سے ہمیں خصوصی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو اس وائرس یا اس ووا سے محفوظ رکھیں فی الحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ